نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے کرونا کا گہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا دیش میں کرونا سنگمیتوں کی کل تعداد 66 لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے ایک دن میں قریب 75 ہزار نئے معاملے درش کیے گئے ہیں روحی کرناٹک کے کلپورگی میں بہا دیوی تائی محلہ ودیا ورخا سنگ وردہ شم میں کرونا کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اس وردہ شم میں تیس بڑھے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جن کے عمرت ساٹھ سے اوپر ہے سبھی وردھوں کو سینٹائزر اور ماسک دیا گیا ہے وہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وردہ شم میں کرونا نہ پھیلے اس کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے منع کر دیا گیا ہے این آئی سے بات کرتے ہوئے وردہ شم کی ادھیکشت نیلامی کا نے کہا کہ پریشاسن اپنے نوازیوں کی اچھے سے دیکھ پھال کر رہا ہے اور کیا کہا نیلامی کا نے آپ کو سناتے ہیں ہم یہاں داشرم پچیس سال سے چلا رہے اور ہمارے دراشرم میں تیس جن رہتے ہیں وہ سب سکسٹی آباؤ کے اس کے پرسن ہیں ہمارے پاس سبھی اس لیے کرونا آنے سے ہمارے پاس سب سکسٹی آباؤ سے رہنے کے لیے اس لیے ہم سب کو سانیٹیزر دیے ہیں اور ماسک دیے ہیں وہ سب یوز کر رہے ہیں ہمارے داشرم میں بہار کے جن بہت آتے تھے سب لوگوں کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں کرونا کا پرکو تیزی سے پڑھ رہا ہے کرونا سے آم سے خاص ہر کوئی پربھاویت ہو رہا ہے لیکن ایسے میں اس وردہ شم میں جس طرح سے ان وردھوں کی دیکھ بھال کی جان رہی ہے وہ کابلے تاریف ہے وہی ربوار کے کرونا آکڑوں کی بات کریں تو بھارت کی کرونا وارس کے قارن پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار انہتر موتوں کے ساتھ وائرس کے مرنے والوں کی سنخیہ نے ایک لاکھ کا آکڑا پار کر لیا ہے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے سنوار سبح جاری آکڑوں کی مطابق بیٹے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ نائنٹین کے چوہتر ہزار چار سو بیالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں کل سنخ متمابلوں کی سنخیہ چھاسٹھ لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئی ہے وہی پچھلے چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن میں نو سو تین مریضوں کی اب تک کل ایک لاکھ دو ہزار چھے سو پچھاسی موتیں ہو چکی ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ